اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ہمارا عنوان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے عقیدے کیسے ہونے چاہیے میرے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جو چینل بنایا ہے صرف اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے اگر آپ سبسکرائب کر دیں اور ان تمام ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کر دیں تو اس نیک کام میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا انشاءاللہ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اسے علم ہے زمینوں کے اندر ہو یا سمندر کے گہرائیوں میں کیا ہے اسے سب معلوم ہے آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے اسے سب کا علم ہے دلوں کے بھید کو جاننے والا اللہ ہے اندھیرے اور اجالے سب اس کے لیے برابر ہیں جو گزر چکا ہے اور جو چل رہا ہے اور جو کل ہوگا تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ میں یہ عقیدہ موجود ہے شہید اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکتو وعلو العلم قائم بالقسطی لا الہ الاہ والعزیز الحکیم خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کو گواہ ہی دیتے ہیں وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غالب حکمت والا ہے سورہ اخلاص میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ سب کن سے ہو جاتا ہے میرے دوستو اللہ پاک کے دو طرح کے نام ہیں ایک ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام ہے ذاتی یعنی خود خدا کا نام یعنی اللہ اس کے علاوہ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں جیسے رحمان رحیم ستار غفار مثال سے آپ کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی جیسے کسی کا نام زید ہے مگر وہ پڑھا لکھا بھی ہے اور اسکول میں ٹیچر ہے تو زید تو اس کا ذاتی نام ہو گیا اور ٹیچر پروفیسر ماسٹر یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں اس کے کالٹیز پر اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر کالٹی یعنی ہر صفاتی نام میں کامل اور مکمل ہے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کے بارے میں مثال کے طور پر بتاؤں گا اگر سارے نام بتاؤں تو ویڈیو پہلے سے ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ لمبی ہو جانے کا ڈر ہے اللہ پاک کے تمام ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے بصیر یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا کیسے ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے وہ آنکھوں کا محتاج نہیں مخلوق کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ کیامرا ہے جو دیکھ سکتا ہے مگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں ایک سرہ مشین اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھ سکتی ہے بلکہ جسم کے اندر تک دیکھ سکتی ہے ہماری ہڈیاں بھی اسے نظر آ جاتی ہیں اسی طرح اسکیننگ مشین جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں مگر ہم سے اچھا دیکھ سکتی ہے یہ ماری مشین آپ جانتے ہیں اسی طرح دربین اور اس جیسی مشینیں جو آسمانوں تک دیکھ سکتی ہیں جب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں آنکھوں کے بغیر ہی ہم سے زیادہ اچھا ہم سے زیادہ گہرائی میں اور ہم سے زیادہ دور تک دیکھ سکتے ہیں تو کیا اللہ پاک آنکھوں کے بغیر نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالی تو دن کے اجھالے میں بھی دیکھ سکتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے زمینوں پر بھی اس کی نظر ہے آسمانوں پر بھی اس کی نظر ہے پہاڑوں کے اندر بھی اس کی رسائی ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی اس کی نظر ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز چاہے بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو اللہ تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کے ایمان کو کامل اور مکمل بنائے اور ایمان کو پختہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے دوستوں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں